بیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ اشرف الانبیاء والمرسلین وآہل بیت الطیبین اما بعد وقد قال الحق سبحانه وتعالی فلولا نفر من کل فرقت منهم طائفت لیتفقہو فی الدین ولینظروا قومہم اذا رجعو علیہم لعلہم یحضرون معزیز علماء کرام وطلاب عزیز آج بحث خارج فق یعنی درس خارج فق کا چھتا سیشن ہے اور آج تعارف درس خارج فق نمبر چھ آپ کی خدمات علیہ میں پیش کیا جا رہا ہے گزشتہ جو ہماری بحث تھی اس میں شرائع الاسلام کا ذکر آیا تھا اور ہنوز ہم نے شرائع الاسلام کی شروح پر بحث نہیں کی وہ لگتا ہے کہ ساتویں درس میں انشاءاللہ آئے گی آج کے درس میں پہلے تو میں یہ ارز کرنا چاہ رہا ہوں کہ گزشتہ درس میں ہم نے وسائل الشیعہ سے جو بیس جلدوں پر عربی میں کتاب ہے اور بتیس جلدوں پر مشتمل فارسی میں ہے وسائل الشیعہ کی بیس جلدوں میں پچاس چپٹرز ابواب الفق اور عاملی نے بیان فرمائے ان کی فیرست ہم نے آپ کی خدمات علیہ میں ارز کی قبل اس کے کہ ہم آج ادوار الفق کو زیر بحث لائیں ایک مقدماتی بحث اور سماعت و نظارت فرمالی جی ہے کہ جتنے بھی فقہی ایسپیکٹس ہیں یا یوں کہوں جتنی بھی کتابیں کتابیں بمانا چپٹرز یا کتنے جتنے بھی ابواب فقہ کے ہیں ان کی چار اقسام پہلی قسم عبادات کی ہے جو قربطن اللہ تزلل عبد للمعبود تقرب الہی کی غرض سے اخروی عذاب سے بچنے کے لیے دنیاوی اقاب سے بھی بچنے کے لیے حصول بواب اور رضا خالق کی غرض سے جو ایکشنز اعمال افعال انجام دیے جاتے ہیں ان کو عبادات کہا جاتا ہے جیسے السلاة والسوم والزکاة یہ عبادات کہلاتے ہے عموماً جو صاحب شرائع نے پیٹرن سبق سلیقہ طرز طریقہ اپنایا وہی طریقہ آج تک ہمارے مراجع کرام کی ساری توازیح المسائل میں الرسائل العملیہ میں رسالہ عملیہ میں جاری ساری اور وہ کیا تھا تہارت سے شروع کرتے تھے جیسا کہ خود صاحب شرائع نے تہارت سے تہارت کے باپ سے شروع کیا اور دیات پر ختم کی لما او شر لما میں بھی آپ ملازہ فرماتے ہیں یوں ہی پیٹرن رکھا دیا تہارت جو کہ مقدمہ ہے عبادت کا بسی اس کو بھی عبادات میں شامل کر لیا گیا ہے سلاة زکاة خمس سوم اعتقاف حج عمرہ جہاد عمر بالمعروف نہیں ان المنکر وغیرہ یہ ہیں عبادات دوسری قسم ابواب الفقر کی یہ پچھلے درس کی وضاحت اور آج کے درس کا مقدمہ دوسری قسم ہے کتاب العقود ابواب العقود عقد کی جمع ہے عقود قرارداد بھی کہا جاتا ہے اس فارسی میں کنٹریکٹ ایگریمنٹ جس میں طرفین کہونا طرفین کہونا ضروری ہے مثال کے طور پر نکاح میں طرفین کہونا ضروری ہے مثال کے طور پر تجارت تجارت المتاجر میں المقاسب میں بائیر اور مشتری کا ہونا ضروری ہے رہن میں زمان میں حجر میں وغیرہ وغیرہ مقابلہ کسی سیغہ کو پڑھے بغیر عرص منتقل ہو جاتی ہے حدود و دیات یہ سیغے کی محتاج نہیں ہے وسیعت سیغے کی محتاج نہیں ہے یہ مقدمہ ذہن میں رکھے اور پچھلے درس کا تتمہ اب آئے آج کا درس ہم شروع کرتے آج ہم بیان کریں گے کہ جو فق ہے فق یہ کئی عدوار سے گزری ہے کچھ نے گیارہ لکھے ہیں کچھ نے دس لکھے ہیں کچھ نے کم بیش ہم اپنی دستبندی بیان کر رہے ہیں اس کے عدوار ہیں الدور الاول یا العہد الاول یا العاصر الاول جو ہم بیان کر رہے ہیں وہ عہد النبی ہے صل اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ پہلا عہد ہے پہلا عاصر ہے پہلا دور ہے فق کا یہ نہ سمجھئے گا کہ فق اس دور میں ایکزسٹ نہیں کرتی تھی موجود نہ تھی موجود تھی قرآن کی آیتیں جو میں نے آپ کی خدماتِ آلیہ میں پڑھیں چند دن قبل وہ ساری آیات فق کا ذکر کر رہی ہے اگرچہ اس فق سے مراد عموماً لغاوی معانی ہے مگر یہ جو آیت ہے جو میں ہر درس میں پڑھ رہا ہوں جو تعرفی درس ہیں فَلَوْ لَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةِ مِنْهُمْ تَائِفَةٌ لِيَتَفَقْءَوْ فِي الدِّينِ وَلَيُنظِرُوا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْضَرُونَ یا حضور کا یہ فرمانہ صلی اللہ علیہ وآلہ اِذَا اَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا بِخَيْرٍ یا اِذَا اَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا یہ بھی روایات میں ہے صرف فَقَّهَوْ فِي الدِّينِ جب اللہ کسی بندے کے لیے خیر کا ارادہ کرے یا محبت فرمائے تو اسے دین میں سمجھ عطا کر دیتا ہے فقی اس دور میں بھی تھے پیغمبر کے دور میں مگر ان کے فتوے نہیں ہوتے تھے فتاوہ وہاں ہوتا ہے یا معصوم کا حکم ہم نہ سمجھ سکیں جب نص موجود ہو تو فتوہ کی ضرورت نہیں رہتی مثلا نماز پڑھنے کے لیے ہمیں مرجع کا فتوہ نہیں چاہیے قصر و اتمام کے لیے چاہیے تخییر و تعیین کے لیے چاہیے کسی بھی واجب کے کہ فائی اور اینی ہونے کے لیے ضرور ڈیٹیل ہم مجتحد سے پوچھیں گے مگر قصر و جوب نماز لا يحتاجو الى فتوہ المجتحد لئن عندنا النصوص الوافرا موجودا من القرآن والحدیر تو حضور کے دور میں جو کتاب تھی وہ کتاب اللہ تھی کوئی اور کتاب تو تھی ہی نہیں ابھی نہ کوئی حدیث کی کتاب پہلی کتاب جو حضرت علی علیہ السلام نے حدیث کی مدون فرمائی چمڑے پہ لکھی تھی پارچات پہ لکھی تھی پتوں پہ بھی لکھی تھی وہ کتاب تھی پتوں پہ کم لکھتے تھے کیونکہ پتے پھر بعض بعد میں وہ بھربرے ہو جاتے تھے پارچات پہ زیادہ لکھی جاتی تھی کتابیں کاغذ تو اس وقت ابھی ایجاد ہی نہیں ہوا تھا کہ جو ایتونی وے قلمن ودواتن وقرتاس اس قرتاس سے مراد وہ کاغذ نہیں ہے جو آپ یوز کر رہے ہیں آج وہ ہی تھا کہ پتے لاکے دو یا پارچات لاکے دو یا چمڑا لاکے دو اس کو بعض نے کہا ہے کہ اس کا نام ہے کتاب وہ علی وہ فقہ کی کتاب ہے حضور کے دور میں لکھی گئی تھی حضرت علی علیہ السلام نے لکھی تھی تو اس دور میں کوئی خاص کتاب نہ تھی بلکہ انہی احکام اور فتاوہ محمدیہ سے ارشادات رسالت ماب سے وہ کتاب بن گئی یا پھر وہ جو بی بی فاطمہ تو زارہ سلام اللہ علیہ السلام منصوب مصحف فاطمہ ہے جو کچھ اپنے بابا سے سنا وہ بولتی جاتی تھی حضرت علی لکھتے جاتے تھے یہ گویا پہلی صدی حجری کی کتب فقہی کتب میں ان کو شمار کیا جا سکتا ہے اس کے بعد کا جو دور آیا اس دور کے جو فقہات تھے سلمان ابو ذر مقداد امار سحیب ابن عباس بلال سیکڑوں وہ کہا تھے اصحاب سفہ سعید ابن عباس یہ بڑے فضلات تھے فقہ جانتے تھے فقہ ایگزسٹ کرتی تھی تب ہی تو برس ہا برس تک جب لوگ پوچھتے تھے اصحاب سے تو اصحاب بتاتے تھے حضور کے پاس جب ایسا مسئلہ آتا تھا حضور یوں ارشاد فرماتے تھے پھر تابعین بھی آ کر بتاتے رہے انہی فقہا میں سے دور پیغمبر کے بچے تھے اس وقت ایک فقی ہے جو کربرا میں شہید ہوئے ہیں رجل فقی حبیب ابن مواہر وہ یا پہلی صدی ہجری میں فقہا تھے پھر اس کے بعد جو دور آیا یہ تو دور تھا اس دور کو اس حید کو بعض لوگوں نے آحد التشریع لکھا ہے تشریع کے دو مہنے عموماً ہمارے ہیں جو تشریع کا معنی استعمال ہوتا ہے آج کل وہ جعل شریعت جیسا کہ خود مقاسب میں کئی مرتبہ آپ پڑ چکے ہیں اور وہ تشریع حرام جعل شریعت حرام مگر اس کو بھی تشریع کہا گیا یہ ہے شریعت کو کمپائل کرنا شریعت کو باقاعدہ اکٹھا کرنا تشریع یہ دور تشریعی دور کہلاتا ہے جس میں شریعت کمپائل ہو رہی تھی اہد التشریع یا اصر التشریع اس کے بعد کا دور آیا اصر التوویح والتبیین وضاحت کا دور بعض نے اس کو اصر التفسیر بھی لکھا ہے کھول کر بیان کرنے کا دور اہد التفسیر والتبیین یا اہد التووزیح والتبیین توزیح المسائل اسی سے ہے یہ دور کب سے تھا کب تک یہ حضور کے فصال سے لے کر گیارہ ہجری سے لے کر گیارویں سال سے لے کر اور حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے غیبت سغرہ میں جانے تک دو سو ساٹھ تک یہ جو دو سو انچاس سال ہیں تقریبا ڈھائیس سینچریز جن میں ہمارے آئمہ اتحار موجود تھے یہ توزیح تشریح تفسیر تبیین کا دور تھے کیونکہ امام موجود تھے کوئی نے کوئی امام تو لوگ آکے پوچھتے احادیث کے بارے میں وہ وضاحت فرماتے یہ بڑا گولڈن پیریئر تھا گولڈن ٹائم تھا کہ جب معصوم موجود ناس کے لیے ہمیں گھوڑے نہیں دوڑانے پڑتے استمباد کے یا اجتحاد کے بلکہ مجتحدوں کے مولو آقا موجود ہوتے تھے اس دور میں جو غیبت سغرا تک کا دور ہے اس میں کیا کیا گیا پہلے دور میں تو محور قرآن تھا دوسرے میں محور قرآن و حدیث اس دور میں جو ہمارے آمہ کی طرف سے قیاس اور استحسان وغیرہ یا فقد زرائع سد زرائع وغیرہ کہ جو اشوز درپیش تھے ان کو رد کیا جاتا تھا کیونکہ معصوم موجود تھے اول من قاس ابلیس اخبار علاجیہ سادر ہوئی اسی دور میں سقیعہ کا وجود بھی اسی دور میں تھا کیونکہ آئیمہ کا دوار تھا لہٰذا پور محتوى مطالب سے بھرا ہوا رچیسٹ کیریٹ تھا رگارڈنگ نولیج نولیج اسی دور میں سارے جو آعیان الشیعہ تھے وہ جو مساحبین ہوتے تھے ہمارے آئمہ اطحار علیہ السلام کے وہ ہوتے تھے فقہ پھر میں ارد کر رہا ہوں اس فقہ سے مراد اس لفظ فقہ سے مراد وہ فتوہ دینے والے نہیں فتوہ کا بیان کرنے والے فتوہ کی ضرورت نہیں تھی ابو خالد کابلی زرارہ ابن آئین شہبانی ابو بصیر سعادی محمد ابن مسلم ابن رباح ابن علی وغیرہ یہ اس دور میں آیان شیعہ تھے اسر ثانی میں اہد دو وم میں پہلا اہد موسٹ گولڈن کے قرآن نازل ہو رہا ہے گریجو علی آقام پہنچ رہے ہے اقود بھی اقعات بھی معاملات بھی عبادات بھی اور نبی بیٹھے ہوئے اور نبی کے ساتھ ساتھ مولا علی ہیں بی بی پاک ہیں یہ دو معصوم آور ہیں حسن و حسین ہیں پانچ معصوم کا یہ دور تھا پہلا دور اس کے بعد جو ہمارے نو معصوم آئے نو معصوم کا دور منظریت الحسین علعیمہ اتس عشر اتس علعیمہ تتس یہ جو نو امام آئے ان کا دور بھی گولڈن دور تھا یہ وقت کا محمد موجود ہے اس دور میں جنہوں نے استفادہ کیا ایک ایک فقی نے سو سو کتاب لکھ دی ایک ایک عالم نے تیس تیس ہزار حدیف یاد کر لی اس دور میں حدیثوں کا یاد کرنا اس وقت انٹرنیٹ نہیں تھا اس وقت آپ کو یہ گوگل کی سہولت نہیں تھی یوٹیوب کی سہولت نہیں تھی فیس بک فیس ٹائم نہیں تھا وٹس ایپ میسیجز ایس ایم ایس نہیں تھے آج تو آپ اتنے خوش قسمت ہیں ہر چیز فنگر ٹپس ٹپس کی اوپر موجود آج کے دور میں اگر کوئی نعوذ باللہ یہ کہے کہ میں جہالت کی وجہ سے گناہ کر گیا ہوں تو یہ بہت بری بات اس دور میں دیکھیں کتنی محنت کی ان فق جاننے والوں نے سو کتاب اس دور میں لکھنا امام سادق کے شگردوں نے چار سو میگزین لکھ دی اصول اربام وہ خود فق کا ایک ایسٹ ہے ایک زخیرہ ہے بہت بڑا بہر زخار ہے تیسرا جو دور آیا وہ اصر الحدیث یا احد المحد محددفین وہ محددفوں کا دور تھا وہ غیبت کبرہ سے شروع ہوا دو سو اک سٹھ سے کہہ لیجئے دو سو ساٹھ سے ہی پانچویں صدی تک آ گیا چار سو پچاس تک تقریبا یہ محددفین کا دور ہے حدیث والوں حدیث پر بڑی کتب شائع ہوئی ان آعیان شیع میں محددفین میں علی ابن ابراہیم قمی محمد ابن یاقوب قلینی جعفر ابن محمد قول وے شیخ صدوق جیسے پہاڑ شامل ہے شیخ صدوق ہم عصر ہیں امام العصر علیہ السلام کے اور گیارویں امام کی دعا کا نتیجہ ہیں اس دور میں جو ترقی ہوئی وہ حدیث نیریشن حدیث پر بہت کتابیں لکھی گئیں ترقی ہوئی عمالی شیخ صدوق اگرچہ وہ کتاب ہے مجالس کی مگر آپ یقین کریں وہ فق سے بری ہوئی ہے پرانے زمانے میں جو خطبہ ہوتے تھے ایسے نہیں ہوتے تھے کہ ادھر ادھر کی مارے وہ محنت کرتے تھے ان کی ہر ہر سطر میں ہر ہر لفظ میں قیامت کا زخیرہ ہوا کرتا تھا خسال اگرچہ اگرچہ وہ اخلاقی کتاب ہے خسال اگر اس میں بہت بڑے مسائل ہیں جو حل کیے گئے ہیں چوتھا جو دور آیا یہ ابتدائی دور تھا اجتحاد بدل اجتحاد شروع ہوا یہاں سے اجتحاد جو اجتحاد اوفیشل آج اجتحاد کہلاتا ہے جو غیبت معصوم کے وقت لازم ہوتا ہے تاکہ نفس کو حاصل کیا جائے یہ وہی غیبت کبرا سے لے کر شیخ توسی تین سو انتیس سے تو شیخ ہیں چار سو چھتیس تک ہے یہ چوتھی صدی گویا کبر ہو گئی اس میں تیسری سے چوتھی اور بلکہ پانچویں بھی کچھ کبر ہو گئی فکحی مطالب کو ارگنائز کیا گیا تدوین ترتیب تہزیب جمعابری پیورفکیشن کچھ چیزوں کو چھانٹی کی گئی اور ایک شکل دی گئی اس کو بقیدہ رویتی شکل دی گئی اس دور میں اصول فقحی تدوین اور جدید مسائل کے آقام کو بیان کرنا شروع کیا گیا ابن ابی عقیل ابن جنیت شیخ مفید سید مرتضی سید رضی یہ اس دور کے آعیان شیعہ میں شامل ہیں پانچویں جو دور آیا وہ عہد عروج ال اجتحاد میراج اجتحاد دور الخامس یا عہد الخامس عصر عروج ال اجتحاد یہ جناب شیخ توسی کے دور سے ہی اس کا آغاز ہو گیا تھا اور شیعہ اجتحاد کو تکامل ملا کمپلیشن پرفیکشن اور یہ وہ دور تھا جس دور میں اہل سنت اور اہل تشیع کے دو راستے الگ ہو گئے خاص طور پہ فق میں اصول میں استمبات میں اجتحاد میں اجماع محصل اور منقول الگ ہوئے قیاس و استحسان و صد زرائع کا رد ہوا کتاب و سنت و عقل و اجماع کی طرف رغبت ہوئی یہ وہ دور تھا بلکہ اسی دور میں ہی اجماع محصل حاصل ہوا اس دور میں جو شیخ توسی کا دور شمار کر لیجئے المبسوط فی فی الفق الامامیہ مجرد الفق فالفتوہ الخلاف فالآحکام جیسی کتابیں ترتیب دی گئیں تصنیف کی گئیں کچھ تعلیف کی گئیں چھٹا جو دور آیا اس میں جب ری سیشن ہو گیا ڈاؤن فال ہو گیا زوال ہو گیا اس اجتحاد کا جو اروج پہ پہنچ چکا تھا ایک دم وہ اروج پہ پہنچا ہوا اجتحاد زوال پذیر ہو گیا اس کو کہتے ہیں تعتر تعتر الاجتحاد کا دور اس دور میں جو چار سو ساٹھ سے پانچ سو اٹھانوے تک تھا اس کی وجہ کوئی اور نہیں تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ شیخ نصیر الدین توسی کا استدلال استمبات اجتحاد ان کی فکر ان کی فقاحت ان کے دلائل دلیل ان کی عدلہ الاجتحادی والفقاحتی وستعمال المنابع اور ان کا زیرک ہونا نابغ روزگار ہونا ان کا آعیان شیعہ میں اس درجے پہ ہونا کہ سو سال پلس تک مجتحد دین باوجود تباہر علمی کے فہول العلماء اُس زمانے کے افقہ الفقہ مجتحد دین اک کبار وعظام ہمت نہیں کرتے تھے کہ شیخ توسی کے خلاف کوئی فتوہ دیں یہ تات تل کا دور اس لیے تات تل پذیر ہوا ابن عدری سے ہلی پہلے وہ عالم ہے شاید ایک سو اٹیس سال کے بعد جنہوں نے پہلا فتوہ دیا شیخ توسی کے فتوہ کے خلاف مجھے یاد ہے ہم حج پہ گئے ہوئے تھے آیت اللہ حافظ شیخ بشیر حسین نجفی حج پہ تھے حج تل اسلام والمسلمین علامہ سید مصدق عیدر تقوی جو وکیل مطلق ہے آغا کے یورپ اور برطانیہ کے وہ بھی تشریف فرماتے میرے استاد حج محمد رضا غفاری بھی تشریف فرماتے حج مولانا محمد عباس نقوی وغیرہ مرہ مولانا محمد علام محمد باٹ اور بہت سارے دیگر علماء اکابر بزرگان تشریف فرماتے کہ وہاں آغا نے ایک استراحہ کے بارے میں فتوہ دیا استراحہ کہ میرے نزیق استراحت واجب ہے بغیر استراحت کے دوسرا سجدہ کرنا جائز نہیں ہے پھر انہیں اپنا اور اپنے استاد بزرگوار شمس المراجع آیت اللہ لزماء جن میں سیکسر تو خود مجتہد ہیں اب ان سے پوچھ سکتے ہیں آیت اللہ مرزا علی مشکینی میرے استاد بزرگوار تھے ان کے فتاوہ کے مقابل پر میں فقیر بقیدہ اپنی رائے کا اظہار کرتا تھا الحمدللہ جب میں فق کی خدم ان کی خدمت میں پڑھ رہا تھا اور جو پہاڑ تھے فق کے وہ خود بھی اور آیت اللہ لزماء شیخ جواد تبریزی میں نے ان کی خدمت میں بھی اختلاف نظر کیا ہے میرے استاد آیت اللہ عزماء آغی مکارم شیرازی آیت اللہ عزماء شیخ جعفر سبانی آیت اللہ عزماء شیخ حسین نوری آیت اللہ عزماء المرحوم شیخ موسن حرم پناہی آیت اللہ عزماء شیخ محمد فاضل المرحوم القف قاضی ان تمام کے سامنے میں فقیر اپنا اظہار رائے کرتا تھا اظہار اللہ میرے خلاس فیلوس سے آپ پوچھ لیں آیت اللہ عزماء آغی مشکینی کہتے تھے این الالامہ مجھے الامہ پکارتے تھے میں الامہ نہیں ہوں مگر ان کی حسن نظر ان کی مہربانی تھی حضرات یہ جو آج کی بحث ہے بڑی اہم ہے اس کی اگلی جو بحث آئے گی انشاءاللہ میں اور ڈیٹیل بیان کروں گا انہی ادوار ان ادوار میں سروائیول کیسے ہوا شیعہ فقہ شیعہ جورس پرودنس کیسے سروائیول کر گئی جبکہ دشمن ہمیں تباہ کرنے پہ تلے تھے فقہا کو قتل کر دیتے تھے کتابوں کو جلا دیتے تھے قید و بند کی صعوبتوں میں کتابیں لکھیں اور معصومین کے ناموں کو یا اللہ کے نام کو پھر وہ رمضان لکھتے تھے تاکہ گناہ نہ ہو دیکھیں یہ ہماری جو فق ہے اس میں بڑی محنت لگی ہے ہمارے ہاں بچار فقہا چالیس چالیس پچاس ساٹھ ساٹھ سال محنت انسان جس کو سہارت کبھی طریقہ نہیں آتا وہ آ کر ان کو گالیاں دیتا ہے تھوڑا لیول بلند کریں یہ گالی گلوچ والا سلسلہ ختم کریں گالی گلوچ تو معاویہ کی ایجاد ہے معاویہ والوں کو زیب دیتی علی والوں کو تھوڑی زیب دیتی وہ بھی پھر مراجع کے خلاف تو یہ چھتا دور تھا جب اجتحاد اللہ اجتحاد معتل ہو گیا تشبیح تو ٹھیک نہیں اس طرح ہمارے اہل سنت آج تک امام ابو حنیفہ کے فتوے پہ چل رہے ہیں ایک سو سال پلس شیعہ شیخ توسی کے فتوے پہ چلتے رہے البتہ یہ قیاس نہیں ہے اس لیے کہ شیخ توسی کا اجتحاد کیونکہ کتاب و سنت و عقل و اجمع محصل کے تحت اتنا اسٹرانگ تھا کہ آنے والے فقہاں نے خود کو ان کا شگرد سمجھا ضرورت محسوس نہیں کی البتہ ہمارے بھائیوں کے ہاں وہ تو کہتے ہیں کہ صد باب اجتحاد اجتحاد کا دروازہ بند ہو گیا اُس زمانے میں فضل ابن حسن تبرسی خطب دین راوندی بڑے مشہور ہیں ابن زہرا ابن حمزہ ابن براج وغیرہ کتب جو لکھی گئیں الجواہر الفقہیہ الوسیلہ الغنیہ المنتہ فی شرح النحایہ ساتوہ جو دور آیا یہ میں نے اپنے طور پر اس کی دستبندی کی اگر کوئی آپ کو کہیں کتابوں میں مختلف ملے تو کوئی حرج نہیں اتنا حق تو ایک طالب علم کو ہوتا ہے کہ وہ عدوار کو یوں کمپائل کر لے اور اورگنائز کر لے ساتوہ جو دور تھا یہ پھر اجتہاد اور تقلید کی ترقی کا دور آیا وہ تنظری کا دور ختم ہوا سو سال پلس والا پھر یہاں چھٹی صدی ہجری سے گیارویں صدی ہجری تک تقلیدیوں اور اجتہادیوں کا قبضہ رہا مصند آج پڑھتال کی جائے اسی کو علم الرجال کہتے ہیں یہ دور علم الرجال کا بھی دور ترقی اجتہاد کی اور علم الرجال کا اسی دور میں مختلف الشیعہ مفتاح کرامہ جامع مقاصد ارشاد الاضحان مجمع الفوائد مدارک الاعقام شرائع الاسلام علمت الدمش کیا تک لکھی گئیں آٹھوہ جو دور آیا وہ توسیع الفقہ ایکسپینڈ کیا گیا وہ ساتھ دی گئی پھیلایا گیا اس میں اخباریوں کا وجود کم ہو گیا مگر محدث استرابادی پھر فقہ کو حدیث کی طرف لے گئے اور پھر گیارہ سے تیرہویں صدی تک اصول کمزور پڑ گیا استرابادی بہت بڑے محدث تھے جنہوں نے پہلے سب سے مشہور فتحوں کی خلاف ورزی فرمائی فقی کتب زیادہ لکھی گئیں اس دور میں محمد امین استرابادی ملہ صالح مازد نرانی قید عورتہ ملہ محسن فیض کاشانی جن کے نام کا مدرس فیضیہ ہے دار الحکمت ہے شیخ یوسف بہرانی فازل جواد محق کے خراسانی وغیرہ کے عدوار ہیں اسی دور میں لکھی گئی الحدائق الناظرہ الفوائد المدنی اور الاحکام پھر نوہ جو دور آیا پھر شکست کھا گئے اخباری اخباریوں کی شکست و ریخت کا وحید بہبانی سے شیخ انساری تک یہ فہول الاصول یہ اصولی مجتحد اصول کو بام اروج پر لے گئے سید محمد مہدی بار العلوم شیخ جعفر کاشف الغطا مرز اصول قسم قمی خوانین والے سید علی تبا تبا اور محمد حسن نجفی جواہر والے یہ سب اسی دور کے مفتاح دور نوہم میں تدوین کی گئی ابھی ہم اپنے دور تک نہیں پہنچیں گے آج دور العاشر استمباد کا دور اسر الاستمباد اسر الاستدلال یہ تیرون صدی سے چودون یہ یوں سمجھے دو صدیاں یہ صدی سے مرح ہجری اب زائر چودہ پندروی چل رہی پندروی کا ہم ذکر انشاءاللہ آئندہ کے درس میں کریں گے درس نمبر سات میں اور اس میں شرائع الاسلام کی جو سو شرحیں ہیں ان کی فیرست آپ کو بتا دیں گے سو شروح سو پلس ہیں سو پچھلی مرتبہ لکھی تھی اور پھر یہ جو آج کے درس ہے اس کی بھی ذرا وضاحت کی ضرورت ہے انشاءاللہ امید ہے کہ چار اور درسوں میں ہم مقدمہ خارج کو تمام کریں پھر ہم مطن میں انشاءاللہ شروع ہو جائیں گے اور ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم مطن میں خارج جب شروع کریں ان قطب کو زیادہ پڑھیں گے جن کو کم پڑھایا گیا کیونکہ سب کے اجتحاد سب کے استمباد طریق استدلال تفحص کا طریقہ وہ تو آگیا ہے تحذیب کا تو علم ہو گیا ہے کیسے پیروفائی کرنا ہے تو اس کو ہم یوں استفادہ کریں گے کوشش کریں گے ان ابحاث کی جو ابحاث مثلا کم کی گئی کم ہمارے بزرگان ان کو متعرض ہوئے تاکہ ریپٹیشن کی بجائے ایک نیا میٹیریل ملے نہیں تو جیسے ہمارے نور ہائے چشم چاہیں گے بعد ہمارے دوستوں کہتے ہیں نہیں بالکل لکیر کے فقیر بنے آپ نے یہ تفسرہ کیوں رکھا ہے شرائع رکھیں اکثر جب شرائع رکھتے ہیں رکھیں گے مطن خارج کا اور اللہ سے عمر کی درخواست کرتا ہوں اللہ صحت بھی دے عمر بھی دے مجھے بھی آپ کو بھی تاکہ ہم کم از کم دورہ اصول کو ختم کریں اور چودہ فق کے ابواب جن کی نظر کی ہے اللہ تعالیٰ وفیق دے کے ان کو پورا کر لیں حضرات درس اختتام پذیر ہونے والا ہے دس ون جو دور ہے آج کا آخری دور گیاروہ دور انشاءاللہ اگلے درس میں بیان ہوگا یہ حصر الاستنباد اس میں امارات عقلیہ عملیہ شرعیہ اصول عملیہ کہ موارد جہری ہوئے شیخ مرتضی انصاری صاحب رسائل فرائد الاسور محمد حسن شیرازی کمپانی رضا حمدانی قاظم یزدی مشہور مشتحد جہاں سے یہ آج کل کا سبق شروع ہوا محمد حسن نائینی اور محق قاذب خور آسانی محمد حسین غروی زیار عراقی زائر عراقی بڑے مشہور فہول المجتحدین میں المقاسب العروت الوثقہ اور مصباح فق دراصل وہ مصباح الفقی ہے اسی دور میں تدمین ہوئی اس کے بعد دور آئے گا پندروی صدی کا وہ انشاءاللہ پہ شرط زندگی اگلے ہفتے آپ کی خدمات آلیہ میں پیش کر دیا جائے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اپنا بہت خیال رکھیے گا دس عدوار کی آج ہم نے بحث کی اس میں اصول و فق یا یوں کہوں اصولیوں اور اخباریوں کی شخص طریق عروج و زوال کی کہانی ہے اس میں ہمیں کچھ اندازہ ہو گیا کہ دور پیغمبر میں فقاحت کیا تھی دور امام مہدی میں کیا تھی آج کیا ہے بیج میں کیا کیا ادوار گزرے کیسے کیسے ادوار سے اصولی اور اخباری گزرتے رہے اخباریوں کی بہت ساری کتابیں اصولیوں کے آج کام آ رہی ہیں اور اصولیوں کے استدلال بھی آج اخباریوں کے معتقدین کو مؤثر کر رہے ہیں یا اللہ محمد وآل محمد کے تفیل میں ہمارے اس درس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما میرے اور سننے دیکھنے والوں کے گناہ معاف فرما یا اللہ ہمارے ہندوز پاکستان اردو زبان لوگوں میں کسرت سے مجتہ دین پیدا فرما ہمیں ایک دوسرے کو برداش کرنے کی توفیق خیر دے حسد کی وجہ ہمارے بھائی بہنوں کو رش کرنے کی توفیق دے یا اللہ ہمیں دین مبین شریعت محمد یا فق جعفری کی خدمت کرنے کی توفیق انعیت فرما دنی اتبات مقدسہ کو کھول دے یمہ جماعت کو کھول دے خیر و برکت نازل فرما جو جو اس طرز کو دیکھے سنے لکھے اور اس کو یوٹیلائز کرے آئندہ کی زندگی میں اپلائی کرنے کے لیے و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو